روک کر مسکرانے کا مجھا ہی کچھ اور ہے جندگی میں کچھ کھوک کر پانے کا مجھا ہی کچھ اور ہے جندگی میں ہار اور جیت تو لگی رہتی ہے میرے دوست لیکن ہار کے جیتنے کا مجھا ہی کچھ اور ہے ہیلو فرینڈز سواگت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پکے اسمارٹ جیکے میں ایک بار میرے سبی فرینڈز کو ہیپی دیوالی بہت بہت سوب کامنا ہے آپ کو دیوالی کی ماں لکچمی سے کامنا کرتا ہوں آپ کو سوک سمردی دے اور آپ ہمیشہ مسکراتے رہے اور جلدی سے اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کرے تو چلیے اسی کے ساتھ ہم سیسن کی اور چلتے ہیں فرینڈز آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کارپن تتہا اس کے یوگیکوں کے بارے میں جس سے ریلیٹڈ ہم ٹوپ پچیس پلس موسٹ ایمپورٹینڈ کیسن آنسر دیکھنے والے ہیں فرینڈز ہم نے ویڈ کیسن انکلوڈ کیے ہیں جو ایکزام میں کافی بار ریپیٹ ہوئے ہیں تو آپ ویڈیو کے انت تک بنے رہیے گا اور جس بھی کیسن کا آنسر آپ کو پہلے سے پتا ہے تو آپ اپنا آنسر بھی کمنٹ باکس میں لگا سکتے ہیں تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں فرینڈز ہمارا فریشت کیسن ہے ہیرہ اور گریفائٹ کے بیچ کون سا گن دھرم ایک سمان ہوتا ہے تو فرینڈز اس کا کریکٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر بی راسانی گن ہیرہ اور گریفائٹ کے بیچ میں ان کا راسانی گن ایک سمان ہوتا ہے ہیرہ یوں گریفائٹ کی بات کرے تو دونوں ہی کاربن کے پرمانوں سے بنے ہیں اور کاربن کے پرمانوں کے پرس پر آبند کے طریقوں کے ادھر پر ہی ان میں انتر ہوتا ہے اس لئے ان کے راسانی گن سمان ہوتے ہیں نیکٹ کئوشن نیکٹ ہے کاربن کی کاربن کے انے پرمانوں کے ساتھ آبند بنانے کی ایدویتیں چھمتا ہوتی ہے جس سے بڑی سنکھا میں انو بنتے ہیں اس گن کو کیا کہتے ہیں تو فرنس اس کا کریٹانس روگا آپسن نمبر ا سرنگھلن ارثات کاربن کی کاربن کے انے پرمانوں کے ساتھ آبند بنانے کی جو ایدویتیں چھمتا ہوتی ہے اس کو ہم سرنگھلن کہتے ہیں نیکٹ کئوشن نیکٹ کئوشن ہے ہمارا ایسے کاربنک یوگیک جن میں کاربن پرمانوں کے مدد ایکل آبند اوپشتیت ہو اسے کیا کہتے ہیں جن کے مدد ایکل آبند اوپشتیت ہو انہیں سنتریپت یوگی کہتے ہیں اور جن کے مدد دوی یا تری بند اوپشتیت ہو ان کو ہم ایسنتریپت یوگی کہتے ہیں اس کو بھی آپ یاد ارک لینا جیسے کہ دوی آبند اوپشتیت ہو تو اسے ہم ایسنتریپت یوگیک کہتے ہیں نیکٹ کئوشن نیکٹ ہے پرثم کاربنک یوگیک جسے پریوگ سالہ میں نیرمیت کیا گیا تھا تو فرنس وہ تھا یوریا اوپسن نمبر بیج دیکھ کریکٹ آنسر یوریا کو سرو پرتھم 1917 تیتر میں مطر میں پرینچ ویگانیک ہیلیری راولی نے کھو جاتا پرانتو کرترم ویدی سے پہلے یوریا بنانے کا سرے زرمن ویگانیک وہلر کھو جاتا ہے یوریا کے ستر کی بات کرے تو وہ ہوتا ہے نس2 سی او نس2 یہ بھی آپ یاد رکھ لینا ایک زم میں کافی بار پوچھا گیا ہے نیکسٹ کشن کیوں اور چلتے ہیں سنتریپت کاربنیک یوگیک اے سنتریپت کاربنیک یوگیکوں کی تلنا میں کھالیستان ابھی کی رہیشیل ہوتے ہیں تو فرنس وہ ہوتے ہیں کم ابھی کی رہیشیل سنتریپت یوگیک ہوتے ہیں یہ اے سنتریپت کاربنیک یوگیک کی تلنا میں کم ابھی کی رہیشیل ہوتے ہیں نیکسٹ کشن ایلکین کا سامانے ستر کیا ہوتا ہے فرنس یہ بھی ایمپورٹینٹ کشن ہے الکین الکین اور الکین سے related question exam میں پوچھ جاتے ہیں ان کا ستر پوچھ لیا جاتا ہے تو یہاں پر correct answer ہوگا option number b cn as to n جبکہ الکین اور الکین کی بات کریں تو الکین کا سامانے ستر ہوتا ہے cn as to n plus 2 الکین کا بات کریں تو اس کا سامانے ستر ہوتا ہے cn as to n minus 2 الکول کی بات کریں تو الکول کا سامانے ستر ہوتا ہے cn as to n plus 1 oh تو یہ بھی آپ یاد رکھ لینا next question نیمل لکیت میں سے کون سا eldihyde پریہ کاریات مق سامانے کو درست ہوتا ہے تو friends وہ درست ہوتا ہے option number b ch کو الکول کا پرکاریات مق سامانے ہوتا ہے oh acetic amyl کا پرکاریات مق سامانے ہوتا coo اور ketone کا پرکاریات سامانے ہوتا c o انہیں بھی آپ یاد رکھ لینا next question as n tript یوگیوں کے دہن کے دوران خالستان جاتی ہے تو یہ جاتے ہیں پیلی لو ارتات ایس سنتری تیوگیوں کا دھیان کرتے ہیں ان کو جلاتے ہیں تو جو اوپر دعاں اٹھتا ہے اس کا کلر پیلا ہوتا ہے اس کو آپ یاد اٹھ لینا جبکہ سنتری پتیوگیوں کے دھیان کے دوران نیلی لو اوپر جاتی ہے نیچٹ کیوشن نیچٹ ہے نیمل لکھی تتوہ میں سے کون سا تتوہ سمان گونوں والے انع پرمانوں کے ساتھ سنجیت ہو کر بڑی انع اتپن کرنے کی وشیس جوگتہ رکھتا ہے تو فرنس اس کا کریکٹرنس روگا اوپسن نمبر بی کاربن پرمانوں کاربن میں سرنکلن کے گون پائے جاننے کی کارن یہ ایک بڑی سرنکلہ کا نیمان کر سکتا ہے نیچٹ کیوشن نیچٹ ہے اے سنتری پتیوگیوں کو سنتری پتیوگیوں میں بدلنے کے لیے سنکلن ابھیقیریا میں کس اتپریر کا پریوگ کرتا ہے کون سی بھیقیریا میں سنکلن ابھیقیریا میں تو فرنس وہ کیلاتا ہے نکل کا پریوگ اوپسن نمبر ایج تک کریکٹرنس روگ نکل اوپسن پریر کے ستان پر ہم پلیٹینم اور پلیڈیم کا بھی پریوگ کر سکتے ہیں یہ بھی آپ دیار میں لکھ لینا نیچٹ کیوشن نیمان لیکیت میں ایسے کون کاربن کا صحیح الیکٹرونک مینیاز کو درس آتا ہے تو اس کا کریکٹرنس روگیوں ہے اوپسن نمبر د دو اور چیار نیچٹ کیوشن نیچٹ ہے بھوپ ریپٹی میں کھنیزوں کے روپ میں کاربن کتنا پرتشت پائے جاتا ہے تو یہاں پر رائٹ آنس روگا اوپسن نمبر ب 0.02% بھوپ ریپٹی میں کھنیزوں کے روپ میں کاربن پائے جاتا ہے نیچٹ کیوشن نیمان لیکیت میں ایسے کون ایک کاربن کا اپروپ نہیں ہے یہ کیوشن بھی ایمپورٹینٹ ہے ایک در میں پوچھا گیا ہے تو اس کا کریکٹرنس روگا ہے یا کاربن کا اپروپ نہیں ہے گریپھائٹ ہیرہ پھولڈرین تینوں ہی کاربن کے اپروپ ہیں گریپھائٹ ہیرہ پھولڈرین کاربن کے سدھ روپ ہوتے ہیں انہیں بھی آب یاد رکھنا نیچٹ کیوشن ہیرے کا کرانتک کون کا مان کتنا ہے ویری ویری ایمپورٹینٹ لگا لینا ایک دام میں یہ کیوشن کئی بار ریپیٹ ہو آئے تو ہیرے کے کرانتک کون کی بات کرے تو وہ ہے چوئیس پون چار ڈگری پرمانوں کے باریک اقصہ میں کتنے مکت الیکٹرون ہوتے ہیں تو رائٹ آنسر جاتا ہے آپسن نمبر ڈ جیرو ہیرے میں اپستیت کاربن کی سنیوجتہ چار ہوتی ہے جو انہیں چار پرمانوں سے جھڑا ہوا رہتا ہے جس کے کاران اس کی باریک اقصہ میں جیرو الیکٹرون اپستیت ہوتے ہیں نیکٹ کیوشن ہیرے کا اپورت نام کتنا ہوتا ہے تو فرینٹس اس کا کریکٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر ڈ 2.42 ہوتا ہے ہیرے کا اپورت نام نیکٹ کیوشن نیمہ لیکٹ میں اسے کسے پیرافین کہا جاتا ہے آپسن دیوے ہیں الکین 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 یا پھر ان سبی کو تو فرینٹس یہاں پر کریکٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر ا الکین کو پیرافین کہا جاتا ہے جبکہ الکین کی بات کرے تو اس کو کہا جاتا ہے اولیفین الکین کو اولیفین کہا جاتا ہے اسے بھی آپ یاد رکھ لینا نیکٹ کیوشن نیمہ لکھت میں سے کون ایک وشیلی گیس ہے جس میں سرسو کے تیل کی طرح جھانس ہوتی ہے تو فرنڈز اس کا کریکٹرانسر ہے اپسن نمبر سی ماشٹرڈ گیس جس میں سرسو کے تیل کی طرح جھانس اٹھتی ہے نیچٹ کشن انیس سو توریہ سی میں بوپال میں ہوئی گیس تراشدی میں کون سی گیس لیک ہوئی تھی یہ کشن بھی کئی بار ایکزام میں پوچھا گیا ہے پھول پتی سے سزا لینا اس کو تو یہاں پر کریکٹرانسر ہے اپسن نمبر بی میتھائیل آئیسوسائینیٹ نیچٹ کشن نیمہ لکھت میں سے کشے بھویشے کا اندھن کہا جاتا ہے تو اپسن نمبر سی is the correct answer ہائیڈروزن کو بھویشے کا اندھن کہا جاتا ہے نیچٹ کشن سبھی ایلکوالک پیپ دارتوں کا موکھے گھٹک کون سا ہوتا ہے اپسنس دیوے ہیں میتھنول، ایتھنول، پروپینول یا پھر بیوٹینول تو یہاں پر کریکٹرانسر ہے اپسن نمبر بی ایتھنول سبھی ایلکوالک پیپ دارتوں کا موکھے گھٹک ایتھنول ہوتا ہے نیچٹ کشن نیمہ لکھت میں سے کون ایک جیریلا پدارت ہے اپسن شاہے میتھنول، ایتھنول، پروپینول یا پھر بیوٹینول تو یہاں پر کریکٹرانسر ہے اپسن نمبر اے میتھنول جو کہ یہ ایک جیریلا پدارت ہوتا ہے میتھنول کو پینے سے ویکتی کی موت بھی ہو سکتی ہے اسے میتھل ایلکوال، کاشٹ ایلکوال، کاشٹ نیفتہ، میتھل ہائیٹریٹ اور کاشٹ سپیریٹ بھی کہتے ہیں اس کو بھی آپ یاد اٹھ لینا نیچٹ کشن نیمہ لکھت میں سے کس کا اپیوگ اتر بنانے میں اور سواد اتپن کرنے میں کرنے والے کارک کے روپ میں کیا جاتا ہے تو فرینڈز اس کا رائیڈنسر ہے اپسن نمبر سی ایشٹر کا ایشٹر کا پریوگ اتر بنانے اور سواد اتپن کرنے والے کارک کے روپ میں کیا جاتا ہے نیچٹ کشن نیچٹ کشن ہے ٹوانٹی فور کا کاربن یوگی کی ویدود کے کچالک ہوتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ ویلین میں آئین نہیں دیتے ہیں اپسن نمبر ایج دہ کریکٹ آنسر جبکہ گریفائیڈ کاربن کا اپروب ہوتے ہوئے بھی ویدود کا سچالک ہوتا ہے یہ آپ کو یاد رکھ لینا ہے نیچٹ کشن وائیو منڈل میں سیو ٹو گیز کی اپسٹتی ہے تو فرینڈز وہ ہوتی ہے 0.03% اپسن نمبر سیجدہ کریکٹ آنسر نیچٹ کشن ہمارا نیچٹ اور آخری کشن ہے مویشی کھانا کے آج پاس کون سی ہانکارک گیز کی دکھتا ہوتی ہے تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا اپسن نمبر اے میتھین گیز کی تو فرینڈز یہ تھے ہمارے آج کی 26 کشن جو کہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں I hope آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا پسند آیا تو لائک کر دیجئے اور اپنے سبھی فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے تو چلیے ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہند